نمسکار کیسے ہیں آپ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈلی یونیورسٹی کے سوامی سردھانند کالیج کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹوں کی جو آپ کو سمجھانے میں کافی زیادہ ہیلپفل ہوں گے اگر آپ کا ایڈمیسن ڈلی یونیورسٹی کے سوامی سردھانند کالیج میں ہوتا ہے تو آپ کو اس کالیج میں ایڈمیسن لینا چاہیے یا آپ کو اس کالیج میں ایڈمیسن نہیں لینا چاہیے سوامی سردھانند کالیج اس کالیج کی ستھاپنا 1967 میں ہوئی یہ کالیج آف کیمپس میں ایک کوئیٹ کالیج ہے سوامی سردھانند کالیج دو بھاگوں بٹا ہوا ہے اگر ہم سوامی سردھانند کالیج کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ کالیج علی پور نئی دلی میں ستے تھے اگر آپ سوامی سردھانند کالیج میٹروں کے دوار آنا چاہتے ہیں تو اس کالیج کے جانگیر پوری میٹروں جیسے ہی آپ میٹروں سے ایکزٹ کھرو گی تو آپ کو بہار پورٹو والے مل جائیں گے جو آپ سے دس یا بیس روپے لے کر آپ کو کالیج تا کوٹر لیں گے اب بات کرتے ہیں سوامی سردھانند کالیج کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹ ہوگی نمبر ایک فیز اگر ہم سوامی سردھانند کالیج کی فیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کالیج کی ون ایر کی فیز ادھکتر کورسز کے لیے بارہ حجہ ایک سو پچپن روپے ہے باقی آپ کے کورسز پر بینٹ کرتا ہے نمبر دو ہوشٹل اگر ہم سوامی سردھان کالیج میں ہوشٹل کی بات کریں تو اس کالیج میں ہوشٹل کی سبزہ نہیں ہے آپ کو رہنے کے لیے پی جی لینا ہوگا جو آپ کو کالیج کے آس پاس آسانی سے مل جائے گا نمبر تین کیمپس اگر ہم سوامی سردھان کالیج میں کیمپس کی بات کریں تو اس کالیج کے لیے کیمپس ہے وہ بھی کافی بڑا کیمپس ہے نمبر چار کینٹین اگر ہم سوامی سردھان کالیج کی کینٹین کی بات کریں تو اس کالیج کے لیے کینٹین ہے وہ بھی ٹھیک کینٹین ہے جس میں آپ کو کھانے کے لیے سینڈویج سموسا پیٹ ایج کولڈ رنگ جیسی اور بھی کافی چیزیں مل جائیں گے نمبر پاچ فیشٹ اگر ہم سوامی سردھان کالیج کے فیشٹ کی بات کریں تو اس کالیج کے لیے فیشٹ ہے وہ بھی کافی ٹھیک رہتا ہے نمبر چھے فیکلٹی اگر ہم سوامی سردھان کالیج کی فیکلٹی کی بات کریں تو اس کالیج کے لیے فیکلٹی ہے وہ بھی کافی ٹھیک فیکلٹی ہے ویسے تو دلی یونیورسٹی کے جتنے کالیجز ہیں ان سبی کے فیکلٹی کافی اچھی ہیں نمبر ساتھ سیفٹ اگر ہم سوامی سردھان کالیج میں سیفٹ کی بات کریں تو اس کالیج میں کیول ایک ہی سیفٹ ہے وہ ہے مارننگ سیفٹ نمبر آٹھ کورسز اگر ہم سوامی سردھرن کالیج میں کورسز کی بات کریں تو اس کالیج سے آپ بی اے آنرز ہندی بی اے آنرز انگلیز بی اے آنرز جوگرپی بی اے آنرز ہیشٹری بی کون بی کون آنرز بی اے سی آنرز کیمسٹری بی اے سی آنرز ویجیس بی اے سی آنرز مایکرو بیلوجی بی اے سی آنرز یوگلوجی بی اے پروگرام پولٹیکل سائنس پلس ایکنومکس بی اے پروگرام پولٹیکل سائنس پلس ہندی بی اے پروگرام پولٹیکل سائنس پلس ہیشٹری بی اے پروگرام انگلیس پلس ہیشٹری جیسے کورسز کر سکتے ہیں نمبر نو سوسائٹیز اگر ہم سوامی سردھاند کولیج میں سوسائٹیز کی بات کریں تو اس کولیج میں کئی ساری سوسائٹیز ہیں جیسے میوزک سوسائٹی ڈراما سوسائٹی ڈیویٹنگ سوسائیٹی ڈیویٹنگ سوسائیٹی ڈیویٹنگ سوسائیٹی ڈین سی 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 ڈانس سوسائیٹی ڈین سوسائیٹی اور بھی کافی ساری سوسائیٹی ہیں نمبر دس اسپورٹس فیسیلیٹی اگر ہم سوامی سرطنان کولیج میں اسپورٹس کی بات کریں تو اس کولیج سے آپ کرکیٹ چیس کبڑڈی بیڈ مینٹن وولی بول فٹ بول باسکٹ بول جیسے کافی کھیل کھیل سکتے ہیں نمبر گیارے کراوڈ اگر ہم سوامی سردان کالیج میں کراوڈ کی بات رہے تو اس کالیج کا کراوڈ آف کیمپس کے ساتھ سے کافی ٹھیک ہے اس کالیج میں قریب پانچ یاک اسٹوڈینٹس اسٹڈی کرتے ہیں نمبر بارے سوامی سردان کالیج میں لائی بری پی ہے جس میں بڑی سنگیان بوکس میک جنز اگر آپ ڈیلی نیوز پر اڑنا چاہتے ہیں تو اس کالیج کی لائی بری پی میں وہ بھی ایبیلی بل ہے سوامی سردان کالیج میں کمپوٹر لیب کیمیشٹری لیب فیجیکس لیب میڈیکل فیسلیٹیز کیمپس میں وائی فائی سبدا اور بھی کافی ساری سبدا ہیں آج کے اس ویڈیو ہمیں بات کی دلی یونیورسٹی کے سوامی سردان کالیج کے کچھ ایمپوٹن پوئنٹ ہوگی اگر آپ کو بیویو پسند آئی ہو تک لائک کر سکتے ہو سیرے کر سکتے ہو کمینٹ کر سکتے ہو اور آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دلیوات موسیقی